ازان کے بعد دعا جو پڑی جاتی ہے آج اس کو ہم سیکھیں گے الحمدللہ ہم نے ازان اور رقامت سیکھی ہے پچھلے درس میں تو پہلے میں اس دعا کو پڑھتا ہوں آپ سارے اس کو سمات کریں اللہم ربہ لی الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدًا الوسیلت والفضيلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقامًا محمودًا للذی وعدته وارزقنا شفاعته يوم القیامة انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين صل اللہ تعالى على رسول خیر خلق محمد وعلى آلی واصفاب اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین اس ازان میں ازان کے بعد جو ابھی ہم نے دعا سیکھی ہے اس میں چند کلمات ہے اس کے طرف آپ کی توجہ مبزول کروں گا اللہم ربہ ذی دعوة التامة جب تا کے اوپر چونکہ مد ہے اس کو میم کے ساتھ جوڑیں گے اور غنہ کے ساتھ اس کو وقف کے ساتھ پورا کریں گے اللہم ربہ ذی دعوة دعوة میں عین کو واضح کریں گے اللہاں اللہاں اور یہ وصالات وصالی پرنا وسوا وصالات قائمہ قواف کو پر پڑھنا ہے موٹا پڑھنا ہے لمبا بھی کرنا ہے آت سیدنا محمد نلوسیلت محمد نلوسیلت وال فضیلہ میں فضیلہ میں دعوة کو پر پڑھنا ہے فضیلہ جید ہے دان بن جائے گا والفضیلہ وَدَّرَجَتَ رَفِيعَ αیین کو واضح کریں گے وَبْعَث him مَقَامًا مَحْمُودًا نِلَّذ۪ي وَعَدَّهْ مَقَامًا مَحْمُودًا مَقَامًا بھی قاف کو پاپننے مقامم محمودًا نِلَّذ۪ وَعَدَّهْ وَعَدْتَهْ مِن بھی عین کو واضح کریں گے اور وَرْزُقْلًا زًا کو حٹ پڑیں گے وَرْزُقْلًا خَاف کو پر پڑھیں گے ورزقنا شفاعتہو اور عین کو وہاں پہ واضح کریں گے یوم القیامہ قاف کو پر پڑھیں گے قیامہ جب رکھیں گے تو گولت آج ہوتی ہے وہ وقف کی صورت میں اس کو ہاں بناتے ہیں اور ہاں بنا کر وقف کرتے ہیں یوم القیامہ انکا لا تخلف المیاد میمزیلیہ می ہے تو اس کو کہتے گے اور میاد میں عین کو واضح کریں گے اور ڈال میں قلقلہ کر کے وقف کریں گے تو انکا لا تخلف المیاد تو اس طرح یہ آج ہم نے عزام کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو سیکھا ہے اللہ رب العزت ہمیں نواز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین